موسیقی 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 قلبی آپ کی خدمت نے عرض کیا کہ وقیت اللہ ایک ایسا موجود ہے جسے پروردگارِ عالم نے آج تک باپی رکھا یہ موجود تمہارے لئے باعث خیل ہے باعث ملکت ہے شرط لیائے کہ ان کو تم مومنی اگر کوئی مومن ملد آئے پھر سوال ہوا یہ موجود کس کا ہے جس کو خدا نے آج تک باپی رکھا تو فرمائے موجود کسی اور کا نہیں امام زمانہ کا موجود آئے جو آج تک باپی رکھا ہے اور جس کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں خیر بھی آئے گا برکت بھی آئے گی انگر کا والا ہے لیکن سوال ہی آئے کہ وہ امت موشنگلہ وہ سوسائیٹیز جو امام زمانہ کے موجود کو مانتی ہیں پھر اس امت میں اس سوسائیٹی میں وہ خیر نظر کیوں نہیں آتا وہ برکت نظر کیوں نہیں آتی ہے خیر کا مطلب ہی ہے کہ زندگی میں ایسا سکوم ہونا چاہیے کہ انسان کو مصیبت مصیبت نہ لگے بلکہ اللہ کی رضا پہ راضی ہوتا پر نظر آئے وہی چھولا جو سیدہ زینب نے دربار یزین میں فرمایا کہ یزین مارائی تو اللہ جمیلہ کہ میں نے مصن کی علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا اور مفرماتے یہ مصن مصن رضا الہی تھا یہ منزل تب آتی ہے جب انسان اپنی دل و جان سے اپنے وقت کے امام کو پہچاند پاتا ہے موضوع سخن بھی یہی ہے کہ کربلا سے ہمیں ظہور تک کا سفر تائے کرنا ہے اگر ہم کربلا کو نہیں سمجھ پائیں گے ہمیں امام کا ظہور بھی سمجھ میں نہیں آئے گا منتظر یا انتظار کرنے والا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی ویٹنگ لاؤنج میں بیٹھ جائیں اور کسی فلائٹ کے آنے کا انتظار کریں کسی بس کے آنے کا انتظار کریں یا ویٹنگ میں بیٹھ جائیں کہ کب پیلی ٹرین آتی ہے میں ٹرین میں سما ہو جاؤں وہ انتظار اور ہے جو کسی جہاست کی حضابتہ ہے وہ انتظار اور ہے جو کسی ٹرین کا کیا جاتا ہے وہ انتظار اور ہے جو کسی بس کا کیا جاتا ہے امام کا انتظار نہ ٹرین کا انتظار ہے نہ بس کا انتظار ہے فرمین افضل العمال انتظار الفرج بہترین عبادت بہترین عمل کیا ہے انتظار الفرج ہے امام کا انتظار کرنا ہے جب عربی میں لفظ عمل آتا ہے اس کا ترجمہ انگلیش میں ایکشن بنتا ہے یعنی بہترین ایک شم بہترین عمل کیا آئے امام زمانہ کا انتظار کرنا ہے جب خدا نے اسے عمل کے بھی آ تو اس عمل کی کوئی صورت ہوگی یعنی اگر میں کہتا ہوں کہ نماز ایک عمل آئے عزاداری ایک عمل آئے ماتم ایک عمل آئے گریہ ایک عمل آئے مولا کا تازیہ اٹھانا ایک عمل آئے تو آپ کو اچھیں گے مولانا ڈسکرائب کریے اگر یہ عمل آئے تو کیسا آئے تو میں کہوں گا نماز ایک عمل آئے نماز کے عرقان آئے نماز میں سکتہ آئے نماز میں رکوع آئے نماز میں قنود آئے نماز میں حمد آئے نماز میں قلو اللہ احد آئے تو سوالی آئے جب انتظار بہترین عمل آئے تو اس عمل کی شکل و صورت کیسی ہے اس عمل کے عرقان کیا آئے پھر یہ عمل ہے تو کیسا آئے ظاہران ہمیں کوئی عمل نظر نہیں آتا ہم تو صرف یہ سوچتے ہیں کہ میں نے قلوی کہا ہم لفظوں میں اُلجے ہوئے آئے جب تک ہم الفاظ کے مفاہیم کو نہیں سمجھیں گے کہ جب شیعہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کا مطلب کیا آئے اسے نہیں بتا جب اس سے پوچھا گیا کہ تحید کا مطلب کیا آئے تو اس جوان کو نہیں بتا جب اس سے پوچھا گیا کہ ولایت کا مطلب کیا آئے تو کہتے لگا موضانہ ولایت کا مطلب ہی آئے کہ علی و علی اللہ کہہ دو یہی تو سب سے بڑا ظلم تھا جو ممبر سے کیا گیا اور اب تک کیا جا رہا ہے کہ ہم نے ولایت کو خلاصہ کر دیا صرف علی و علی اللہ کہنے پر ہم نے نماز کو خلاصہ کر دیا دو سجدوں میں ایک رکو میں اور سوریہم میں ارے اگر نماز یہ تھی اور نماز کی حقیقت یہ تھی تو ایسی نماز تو خوالج بھی بڑھتے تھے اگر نماز یہ تھی تو لشکر یزید بھی پڑھ رہا تھا لیکن بارہاں قرآن نے کہا کہ اقیم السلام اور ہم بار آزارتِ آشورہ میں گواہی دیتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز پڑھی نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز کو قائم کیا پڑھنا آ رہا ہے قائم کرنا آ رہا ہے کہیں بھی قرآن نے خدا یہ نہیں کہتا کہ میری نماز پڑھو پڑھو نہیں ہمیشہ کہتا ہے اقیم السلام نماز کو قائم کرو یہاں پہ مدہ چلتا ہے کہ ہم نے الفاظ کو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں خدا کہنا کچھ چاہتا ہے ہم سوچتے کچھ آئے کیونکہ ہمیں عربی نہیں آتی ہم نے عربی کے صحیح الفاظ کو سمجھا نہیں آئے لہٰذا اپنے اپنے ترجمے کرتے آئے اپنی اپنی تفاصیل کرتے آئے تو قرآن تو ہر کسی کے گھر میں آئے لیکن وہ قرآن باعث سے برکت نہیں آئے کون سا قرآن باعث سے برکت آئے جو ہمارے گھر میں ہو اور اس قرآن کی تفسیر بھی علی اور آل علی سے پوچھی جائے جب تک ہم اپنی تفسیریں کرتے رہیں گے تب تک ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا تو ہم نے ولایت کا خلاصہ حلیر ونی اللہ پہ کر دی گا ہم سے پوچھا گیا کہ مولانا تبرہ کا مطلب کیا ہے قرآن کے شیعہ جان سے پوچھا جاتا ہے کہ تبرہ کسے کہتے آئے کہتے ہیں مولانا تبرہ کا مطلب یہ لانت بھیجو دن رات لانت بھیجو یہ تبرہ ہے ارے ایک بہت بڑا سرکل ہے تبرہ اس سرکل کا ایک جز لانت ہے یعنی آپ ایک ٹریل کا تصور کیجئے اس پہ گلاس بھی ہو اس پہ چائے بھی ہو اس پہ سب احساب بھی ہو لیکن اگر آپ کو اس ٹریل میں صرف گلاس نظر آئے تو میں کہوں گا دوسری چیزیں نظر کیوں نہیں آ رہے تو تبرہ ایک بہت بڑا سرکل آئے اس سرکل میں بہت ساری چیزیں آئے ہم نے صرف لانت پلیا باقی چیزوں کو چھوڑ دیا تبرہ کا مطلب کیا یعنی بناہت تبرہ کا مطلب کیا ہے یعنی کسی چیز سے نفرت کرنا کس چیز سے نفرت کرتا ہوں کہ آج کے جوان سے پوچھا جاتا ہے اچھا یہ جو لانت تو بھیج رہا ہے یہ بھیج کس پہ رہا ہے یزید کی آنکھوں پر یزید کی زبان پر یزید کے ہاتھوں پر یا یزید کی ہڈیوں پر ارے اس کے ہاتھ اور اس کی ہڈیاں تو قبر میں کل کے سڑ کے ختم ہو گئی وہ بھی مٹی میں بنل گئی تو تو لانت کس پہ بھیج رہا ہے کیا اس کے جسم پہ بھیج رہا ہے کیا اس کی آنکھوں پہ بھیج رہا ہے کیا اس کے ہاتھوں پہ بھیج رہا ہے کہ نہیں مولانا ہاتھوں پر تو نہیں بھیج رہا تو کس پر لانت بھیج رہا ہے تمہیں یزید کے کیرکٹر پر لانت بھیج رہا ہوں یزید کی آدھتوں پہ لانت بھیج رہا ہوں یزید کی حیبٹس پر لانت بھیج رہا ہوں اچھا جب تو سلوات پڑھتا ہے کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد تو یہ سلوات کس پہ بھیجتا ہے کیا محمد کے جسم پہ بھیجتا ہے کیا حسین کے جسم پہ بھیجتا ہے کیا حسین کی آنکھوں پہ بھیجتا ہے نہیں پھر کس پہ بھیجتا ہے کہ میں حسین کی ذات پہ بھیجتا ہوں اچھا ایک اور سوال کروں جب اللہ خوزہ یزید آتا ہے تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے یزید کی آنکھیں آتی ہیں یزید کی زبان آتی ہے یزید کے کان ذہن میں آتے ہیں میں جسم کی بات کر رہا ہوں یزید کے ہاتھ ذہن میں آتے ہیں فوراں جب لفظ یزید آتا ہے تو ذہن میں کیا آتا ہے کوئی ایسا جو شراب پیتا تھا کوئی ایسا جو زنا کرتا تھا کوئی ایسا جس نے شریعت کو پامال کیا کوئی ایسا جس نے نماز سے رزول کو قتل کیا کوئی ایسا جس نے نبی کی نمازیوں کو بازار میں لایا تو یزید کا جب نام آتا ہے تو آپ کے ذہن میں یزید کا جسم نہیں آتا یزید کا کریکٹر ذہن میں آتا ہے اسی طرح جب حسین ابن علی کا نام آپ کے ذہن میں آتا ہے تو کیا مولا کے بال ذہن میں آتے ہیں ارے وہ تو اور ہیں جو صرف ظلفیں پڑھتے رہتے ہیں وہ تو اور ہیں جو مدینہ کی گلیوں کو میٹھا سمجھ کر میٹھا میٹھا کہنے لگتے ہیں وہ تو اور ہیں جو نبی کی جوتیاں سروں پر اٹھاتے ہیں اور نبی کے بال کے بیچے باگتے رہتے ہیں امام فرماتا ہے تو ان تصورات سے نکل جا جب تمہارے ذہن میں مصطفیٰ کا نام آتا ہے تو ذہن میں کیا آتا ہے کیا ظرفیں آتی ہیں کیا نبی کے داعت ذہن میں آتے ہیں کیا نبی کے آت ذہن میں آتے ہیں نہیں جب مصطفیٰ کا نام آتا ہے تو ذہن میں اس کی رحمت آتی ہے ذہن میں اس کا امین ہونا آتا ہے ذہن میں اس کا اچھا کریکٹر آتا ہے بالکل اسی طرح جب کسی مومن علی والے کے ذہن میں علی ابن عبی طالب علیہ السلام کا نام آتا ہے تو ذہن میں کیا آتا ہے علی کی شجاعت آتی ہے علی کی صحابت آتی ہے شبِ حجرت نبی کے مستر پر سونا علی کا یاد آتا ہے اور میدانِ جنگ میں لڑتے ہوئے میرے مولا کا یاد آتا ہے اور جب دوسروں کا نام ذہن میں آتا ہے تو کیا آتا ہے کسی کا بھاگنا کسی کا رونا کسی کا بار بار سوال پوچھنا اس کا مطلب جب عارف قازمی دنیا سے چلا جائے گا اور آپ سے پوچھا جائے گا کون عارف قازمی تو آپ کے ذہن میں میرا ہولیا نہیں آئے گا میری تصمیر نہیں آئے گی شاید چند لوگوں نے دیکھا ان کے ذہن میں تصمیریں یاد ہو لیکن جب نسلیں گزرتی جائیں گی اور آپ کسی نسل کے گزرتے ہوئے شخصیت کو یاد کریں گے تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے اس کا کرکٹر آتا ہے تو ماسو اب یہاں پہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ انسان ظاہر کو چھوڑ دے باطن کو سمجھنے کی کوشش کر جو حقیقت ہے وہ تمہارا باطن آئے یزید بھی یزید بنا نہ نام کی وجہ سے نہ جان کی وجہ سے نہ جسم کی وجہ سے اگر یزید یزید بنا تو اپنے کرکٹر کی وجہ سے اگر حسین حسین بنا تو اپنے کرکٹر کی وجہ سے اب مہداری فرما پہ آئے کہشیو کونو لنا زینان والا تکونو لنا سینا کہ ہمارے لئے باعث سے زینات بننا شیعہ بھی وہ ہوتا ہے جس کا کرے تر اچھا ہوتا ہے جو اچھی صفات والا ہوتا ہے جو اچھی حیبٹس والا ہوتا ہے ساٹھ سال کی زندگی کو خلاصہ کیا جائے تو چند عادتوں میں خلاصہ کیا جا سکتا ہے بھئی کون صاحب بھئی والا بڑا سخی تھے اچھا کون مومن بڑے بڑے نمازی تھے اچھا کون جوان بڑے تحجد گزار تھے اچھا وہ جوان کرتا کیا تھا کہ مولانا بڑا جھوٹا تھا اچھا اس میں کون سی چیز کی مولانا بڑنے گا ہے حرام میں مقتلہ تھا اچھا وہ کیا کرتا تھا کہ مولانا پوری زندگی نشا کرتا تھا یعنی جانے کے بعد یاد کیا رکھا جاتا ہے آپ کی عادت کو یاد رکھا جاتا ہے تمہارے کیریکٹر کا نام ہے تو تبرہ صرف لعنیت کو نہیں کہتے تبرہ برے کیریکٹر کو کہتے ہیں تبرہ کرنے کا مطلب ہی ہے کہ جو اس کا کیریکٹر تھا تو یہ دیکھ کہ وہ کیریکٹر تمہارے وجود میں تو نہیں ہے اس کیریکٹر سے دوری کا نام تبرہ رہا ہے اور تبلہ کا مطلب ہی آئے تبرہ یعنی برے کیریکٹر سے بچنا ہے اور تبلہ کا مطلب ہی آئے اچھے کیریکٹر کو اپنے وجود میں امنانا آئے اور آئے سے بن جانا آئے کہ امام وقت کے اٹھے کہ سلمان منعہ تلوائے سلمان ہم سے آئے مولا یہ سلمان نہ بنو ہاشم آئے نہ سید آئے میں آپ نے کیوں کہا کہ سلمان ہم سے آئے حرمائیں جب جب تُو سلمان کو دیکھتا ہے تب تب تجھے علی ابن امی تعلیم کی یاد آتی آئے جب جب کوئی تمہیں دیکھے اسے اہل و عید کی یاد آنے لگے سلوات پڑے محمد و عالم جب نگاہ کو وسیع کریں گے تو کربلا سمجھ میں آئے گے لیکن اگر ہم کربلا کو صرف ایموشنلائز کر دیں صرف گریہ تک محدود کر دیں صرف ماتم اور ازاداری تک کربلا کو محدود کر دیں تو ہم نے بہت بڑے کربلا کے پہلو کو چھوڑ دیا جس طرح وہ بڑے بلایت سے صرف علی علی اللہ کو لیا یعنی لفظوں کو تو لیا لیکن علی کے کریکٹر کو نہیں لیا لفظوں کو تو لیا لیکن علی کی زندگی کو نہیں لیا دیکھئے لفظ کسی کام کے نہیں ہے جب تک وہ کریکٹر آپ کے وجود میں آئے لفظیں کرنے والے صوفیزم میں چلے جائے اس میں یہی ہے وہ کسی خانکہ میں بیٹھ جاتے ہیں اور تصمیح اٹھا کے دن رات اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کہتے رہتے ہیں خالی ذکر کسی کام کا نہیں ہے وہ ذکر کام کا ہے جس ذکر کے ساتھ انسان فکر بھی کرے اسی لئے پرمایا کہ ایک گھنٹے کا سوچنا ستر سال کی عبادت سے افضل ہے کیونکہ اسی فکر کی وجہ سے اور اور بنتا ہے تو اب سوچئے یزیدی کیا کرتے ہیں شیطان کیا کرتا ہے وہ آپ کو فکر سے روکتا ہے احلوائیت کیا کرتے ہیں وہ آپ کے وجود میں فکر کو بیدار کرتے ہیں تو آپ کے سامنے دو سوچیں آتی ہیں ایک سوچ وہ ہے جو آپ کی فکر کو بند کرتی ہے دوسری سوچ وہ ہے جو آپ کی فکر کو کھولتی ہے امام کا مطلب ہے وجود کو بیدار کرنا ضمیر کو بیدار کرنا سوئے ہوئے انسانوں کو بیدار کرنا جب اللہ میں اقبال کہتے ہیں اس قوم کو تو بیدار ہونے نہیں دو ہر شخص پکارے گا ہمارے حسین یہ بیداری جسم کی بیداری نہیں ہے آپ تو روزانہ صبح کو بیدار ہوتے ہیں اپنے آفیس میں جاتے ہیں یہ جسم تو بیدار ہے لیکن اس کا ضمیر مردہ ہے اس کا وجود مردہ ہے اس کا وجود سویا ہوا ہے تو فرمائیں امام کا کام یہ تھا کہ سوئے ہوئے جسموں میں انسانوں کو بیدار کرنا ان کے ضمیر کو بیدار کرنا کہ فرماتے ہیں موتو قبل ان تموتو اس سے پہلے کہ تمہیں مار دیا جائے تو خود خود کو مار دے مولا کس کو مارو اپنی غفلت کو مار دے اپنی غفلت کو موت دے اور اپنے وجود میں بیدار ہو جائے لیکن یہ غفلت کب انسان کی مرتی ہے جب انسان اپنی آنکھوں سے ملک الموت کو دیکھتا ہے اس وقت ہر انسان بیدار ہو جاتا ہے لیکن معصوم فرماتے ہیں وہ بیداری کسی کام کی نہیں ہے اور اس وقت تو فرال نے بھی کہا تھا جب دوب نے لگا تھا کہ آمن تو ہے خدا میں تجھ پر بھی ایمان دے آیا اور رب پہ مصابر بھی ایمان دے آیا لیکن خدا کہتا ہے آپ کی بیداری کسی کام کی نہیں ہے بیداری وہ کام کی آئے جب اپنی زندگی میں انسان بیدار ہو جائے اور جب زندگی میں بیدار ہو جاتا ہے تو وہ کربلا ہی کہلاتا ہے آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں دیکھئے کربلا میں بہتر شہید تھے اور واقعے کربلا کے بعد بھی تقریباً ٹوئنٹی ایٹ تھاؤزن سے لے کر تھرٹی ٹو تھاؤزن تک لوگ امام حسین پر قربان ہوئے جس میں لشکر مختار بھی شامل آئے جس میں طبابین بھی شامل آئے جس میں جناب زید کا لشکر بھی شامل آئے بہت سارے قیام شامل آئے جنہوں نے حسین کے نام پر انتقام لیا اور شہید ہو گئے یقیناً وہ بھی جنت نہیں آئے لیکن سوال ہی آئے کہاں وہ اٹھائیس ہزار شہید اور کہاں کربلا کے بہتر شہید ان دونوں میں فرق کیا ہے یہ بھی حسین پر شہید ہوئے وہ بھی حسین پر شہید ہوئے وہ اٹھائیس ہزار آئے یہ بہتر رہے لیکن آپ اٹھائیس ہزار کو ایک کربلا کے ہر سے ملا سکتے ہو ایک علی اکبر سے اس کا موازنہ کر سکتے ہو ایک جناب جون سے موازنہ کر سکتے ہو آپ ان کا موازنہ صرف ایک حوشنی غلام سے کر سکتے ہو جس کا نام جون ہے کیا آپ اس سے بہاب ایک کلبی کا مقابلہ کر سکتے ہو فرما ہے نہیں معصوم سے پوچھا گئے مولا کیوں وہ بھی تو شہید آئے یہ بھی تو شہید آئے وہ بھی حسین کے نام میں شہید ہوئے یہ بھی حسین کے نام میں شہید ہوئے فرما ہے فرق آئے فرق کون سا ہے فرما ہے جو کربلا میں شہید ہوئے انہوں نے صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کیا تھا جسے ہم اہم اور مہم کہتے ہیں مؤمن کی نشانی آئے وہ اہم اور مہم کی تمیز کرنا جانتا ہے یعنی اس طرح کہوں کہ important in most important اس وقت میرے لئے بہت زیادہ ضروری کیا ہے اور ضروری کیا ہے فرما ان لوگوں نے کربلا میں جانا ضروری نہیں سمجھا لیکن اس وقت یہ جون سمجھ گیا یہ وہبِ قلبی سمجھ گیا ابھی مجھے فیصلہ گونسہ کرنا ہے اس لئے ذرہ امام فرماتے ہیں تمہاری زندگی میں ہر وقت یہ گھڑی آتی ہے جس وقت تجھے فیصلہ کرنا ہوتا ہے اب مجھے کرنا کیا ہے اور کرنا کیا نہیں ہے لیکن انسان ذرا یہ سوچے ایک طرف ہزاروں کا لشکر ہے ایک طرف بہتر ہے یہ استقامت ان بہتر میں آئی تو کیسے آئے کہ امام زمانہ فرماتے ہیں کہ میرے تین سو تیرہ صحابی مولا یہ آپ عدد کیوں دے رہے ہیں تین سو تیرہ اور آج کئی لوگ اتراز کرتے مولانہ کیا تین سو ملین میں تین سو تیرہ نہیں ہیں تین سو ملین میں تین سو تیرہ نہیں ہیں یہ تین سو تیرہ ہوں گے کیسے کہ چھٹے امام سے کسی نے کہا تھا مولا آپ قیام کیوں نہیں کرتے اتنے آپ کے شیعہ کہ آپ سب سنتے ہیں کہ مولا کے شاگرد اتنے زیادہ تھے کہ ہزاروں کی تعداد میں مولا کا لیکچر سننے امام کے شاگرد آتے تھے لیکن وہ امام فرماتے ہیں چھٹے امام فرماتے ہیں امام فرماتے ہیں میرے دادا حسین کے پاس بہتر تھے اگر جعفر صادق کے پاس باعیس بھی ایسے ہو تو میں قیام کرنے کے لئے تیرہ رہا ہوں باعیس بھی ایسے ہو مولا یہ ہیں کیسے ہیں ان میں صفات کیسے ہیں ان کا وجود کیسا ہوگا تو فرمایا یہ ایسے ہیں یعنی باعیس کے باعیس کا عقیدہ ایک ہے باعیس کے باعیس کا عمل ایک ہے باعیس کے باعیس کا اخلاق ایک جیسا ہے یعنی یہ اپنے صفات میں اپنے عمل میں اپنے اخلاق میں اور درد رکھنے میں ایک جیسے ہوں گے لا وجود ہے لا ینفق ہے ارے یہ بات سمجھ میں تو آتی ہے کہ بیٹا باپ کی سنتا ہے لیکن کربلا میں آپ کو عجیب منظر نظر آتا ہے بطیجہ بھی بھی ایسی اطاعت کر رہا ہے جیسے علی اکبر کر رہا ہے غلام بھی بھی ایسی اطاعت کر رہا ہے جیسے علی اکبر کر رہا ہے حبیب ابن ملاحر بھی ایسی اطاعت کر رہا ہے جیسے عباس کر رہا ہے ہماری تو گھر میں میوی نہیں سنتی اور کربلا کے میدان میں ایسی اطاعت نظر آتی ہے کیا کیا امام حسین نے کیا امام نے جادو کیا کہ حضرت موسیٰ کی طرح عصا فیکار لوگوں نے ایمان لایا نہیں یہ کمال حسین ابن علی تھا نہ کوئی جادو کیا نہ کوئی موجزہ کیا حسین نے اپنے اخلاق سے ان کے وجود کو ایسا بنا دیا کہ ان کا عمل ایک تھا ان کا کردار ایک تھا ان کا اخلاق ایک تھا کربلا میں آپ دیکھیں گے کہ ہر کوئی موت کی تمنہ رکھ رہا ہے اور یہ سورہ جمعہ کی آواز ہے لیکن میں اپنی بحث سے ٹاپک سے نکل جاؤں گا اگر تُو دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہارے دل میں ایمان ہے کہ نہیں ہے تو اے مومن پھر موت کی تمنہ کر کے دیکھا لیکن آج کا مومن بیمار ہوتا ہے کہ مولانا دعا کر یہ ٹھیک ہو جاؤ اتنا پریشان ہو جاتا ہے ڈاکٹر کل تماث کرتا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے بچا لیجئے میں مرنا نہیں چاہتا اور دوسری طرح مجلس میں بھی آتا ہے اور یہ سنتا ہے کہ من یا متیارنی جو مرتا ہے اسے علی کی زیارت ہوتی ہے تو میں نے کسی مریض کو کہا اتنا علی کی زیارت سے گھبرا کیوں رہو موت آرگی تو علی کو ہی دیکھو علی کی زیارت سے کیوں گھبرا اس کا مطلب ابھی تک معرفت نہیں آئی ہے یہ کار سی چیز ہے جو اس مومن کو دنیا سے جدانی ہونے دیتے یہ کار سی چیز ہے جس میں لشکر یزید کو حسین ابن علی سے دور کیا اور وہ کار سی چیز دی جن لوگوں نے خود کو حسین کے وجود کے قریب کیا اور وہ کار سی چیز ہے کہ میں چھٹے نام فرماتے اگر باہی سوتے اور وہ کار سا عمل آئے کہ وہ میں زمانہ فرماتے جب تک تین سو تیرہ نہیں ہو جاتے تب تک میرا ظہور نہیں ہوں گا مولا تین سو میلین کہاں اور تین سو تیرہ کہاں فرمان نہیں ایک ایسی سوسائیٹی ایک ایسی ماہول جس میں لوگوں کا عمل ایک ہو اگر رزویہ شیعہ سوسائیٹی ہے سبالی آئے کیا پورے رزویہ میں لوگوں کا عمل ایک آئے کیا پورے رزویہ میں لوگوں کا کردار ایک آئے کیا پورے رزویہ میں لوگوں کے عقائد ایک آئے اگر عمل ایک ہوتا تو یہ پوری مستسوا کی نواز میں کھچا کھچ بری ہونی چاہیے تھے یہ نواز زہر میں بری ہونی چاہیے تھے لوگوں کا کم آنا یہ تعلیل آئے کہ ان کا عمل ایک نہیں ہے کیونکہ اگر عمل ایک ہوتا تو سارے آتے ایک مومن آ رہا ہے دوسرا نہیں آ رہا مطلب ان کے عمل و رقیدے میں فرق آئے جب معاشرے کا عمل ایک ہو جاتا ہے اور جب امام وقلب میں ایک کہتا ہے تو پورا معاشرہ کھلتا ہوا آتا ہے اور کرملا میں یہ چیز آپ کو نظر آتی ہے کہ امام کیا دکھاتے ہیں جب وقت ازان آتا ہے اور وقت نماز آتا ہے بی بی آبی نماز پڑھ رہی ہے حسین بھی نماز پڑھ رہے ہیں کوئی نماز پڑھ رہا ہے کوئی نماز کو بچانے میں لگا ہوا ہے یعنی ان سب کا عمل ایک ہے یہ میدان میدان سفین نہیں تھا کہ علی ابن ابی تعالی مسلح بچھا رہے ہیں اور ابن عباد اعتراض کر رہے ہیں کہ علی یہ میدان جنگ ہے یہ نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے یہیں سے پتا چلتا ہے کہ جنگ سفین میں علی کے عقیدے میں ابن عباد چاقیدے میں فرق آئے علی کے عقیدے میں اور اسحاب چاقیدے میں فرق آئے کیونکہ علی کے اصحاب نے علی پر اعتراض کیا کہ مولا یہ میدان جنگ ہے تو نماز پڑھ اگر میرے وجود پر تیر لگتے ہیں تو لگتے ہیں یہ وہ پختگی ہے جو امام نے اپنے اصحاب کے وجود میں پیدا کی کہ فرماتے غالباً بیس سے پچیس تیر سعید کے سینے میں لگتے ہیں لیکن اپنے بدن کو کہتا ہے اے بدن اتنی محلت دے میرے حسین کی نماز ختم ہو جائے فرما اتنا بوڑا تھا کہ کمر جھکنے والی تھی لیکن سعید نے اپنی کمر پر کس کے کپڑا بان لیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کے کمر پر رکھ دیا اور وجود کو مخاطب کرنے لگا آئے بدن مرنا تو تجھے ویسے بھی آئے لیکن حسین کی نماز کو بچا کے مرنا گرنا تو تجھے ویسے بھی آئے لیکن حسین کی نماز کو بچا کے بعد میں گرنا فرما اتنا بدن سے خون بہ چکا کہ ہونٹوں پر سفیدی جا گئی اور اب ہونٹوں پر کپ کپ آر تاری ہو گئی پھر اپنے ہونٹوں کو کہتے لگا سعید اتنا صبر کر دے کہ میرا حسین آخری سجدہ دے دے میرا حسین آخری سلام کر دے یا امام سلام دے پہ آئے اور یہاں سعید زمین پہ آ کر گر جاتا ہے اور یہ سعید کا کردار تھا وہ حسین ابن علی کا کردار تھا یہ اسے سعید زمین پہ گرنے لگتا ہے حسین ابن علی آگے بڑتے ہیں اور اپنے دونوں گھٹنوں کو سعید کے سر کے نیچے دیتے آئے فرما آئے سعید تجھ سے میں بھی راضی ہوں یہ وہ مقام ہے جو سعید نے حاصل کیا لیکن یہ منظر آپ کو جنگ سفرید میں نظر نہیں آتا یہ منظر آپ کو جنگ عود میں نظر نہیں آتا وہ بھی اصحاب نبی تھے لیکن نبی کے دانت کٹتے رہے اور نبی کے دانت گرتے رہے اور وجود رسالت پر حملہ ہوتا رہا لیکن مسلمان مالک غنیمت کے پیچھے باگتے رہے لیکن یہ منظر آپ کو کربلا میں نظر نہیں آتا پہلے سارے اصحاب خود کو حسین پر قربان کرتے آئے آخر میں حسین ابن علی شہید ہوتے ہیں اس کا مطلب وہ محبت وہ جان ساری وہ وجود کا قربان کرنا وہ حسین کا عشق وہ حسین کی محبت جو کربلا میں نظر آتی ہے وہ اطاعت امام جو کربلا میں نظر آتی ہے اب یہ امام زمانہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب میرے پاس ایسے تیجزو تیرہ ہو جائیں گے یعنی کربلا میں بھاگتا تھے اس کے چار گناہ یا پانچ گناہ سے آدھا جب شیعہ ہو جائیں گے جن کا کردار ایک ہوگا جن کی لفتار ایک ہوگی جن کا اخلاق ایک ہوگا جن کی معرفت ایک ہوگی جب میں لبائک کہوں گا ان کی عمل میں فرق نہیں آئے گا جب میں بلانے پر آؤں گا کوئی یہ نہیں کہے گا مولا میرے بی بچے مولا میرا گھر مولا میرا کالوار بس اگر یہ سنیں گے امام آباز دیتے آئے جس طرح حبیب کوفے سے چلا تھا اسی طرح یہ بھی اپنے گھروں سے چلیں گے اور اپنے امام کی آواز پر لبائک کہیں گے تو ہمیں اپنے وجود میں اس کردار کو پائدہ کرنا ہے جو کردار کربلا والوں میں تصویت پڑے محمد و عادم اچھا دوسری طرف جاتا ہے فَتَمَنَّوَ الْمَوْتِ انکنتم صادقین تمنا کرو موت کی یہ لفظ فَتَمَنَّوُ تَمَنَّا یہ بہت بڑا عجیم لفظ ہے اسی تمنا پہ انسان کی زندگی گزار جاتی ہے اسی تمنا پہ کوئی جہنمی بنتا ہے کوئی جنتی بنتا ہے اب کس چیز کی تمنا کرو خدا کہتا ہے موت کی تمنا کرو اور یزیدیوں نے کس چیز کی تمنا کی تھی حکومتِ رئے کی تمنا مالِ دنیا کی تمنا اپنے بچوں کو بچانے کی تمنا لیکن کربلا میں کس چیز کی تمنا ہے سوائے موت کے کسی چیز کی تمنا نہیں کیونکہ حسین ابن علی کے لئے موت موت نہیں لقاءِ خدا کا نام ہے اللہ سے ملاقات کا نام ہے موت یعنی رب کا نیدار موت یعنی علی کا نیدار موت یعنی اہل وائد کا نیدار کیونکہ مرنے کے بعد ملائکوں کو دیتے ہو مرنے کے بعد پردے ہٹتے آئیں اور یہ عالمِ مجردات سے جو تمہاری روح آئی تھی پلٹ کر عالمِ مجردات کی طرف واپس چلی جاتی ہے یعنی موت موت نہیں ہے بلکہ عبدی زندگی کا نام ہے یہ بھی تمنا ہے امام فرماتے ہیں مومن کی نشانی ہے وہ موت کی تمنا کرتا ہے دوسری طرف ایک اور تمنا ہے جسے تمنا شیطانی کہتے ہیں موت شیطان کے وسوسوں سے اور اس کا ایک وسوسہ یہ آئے یہ تمہارے وجود میں تمنا کو بنا دیتا ہے مولا کیسی تمنا بناتا ہے یہ تمہارے لیے تمنا کو زینت دیتا ہے اتنا خوبصورت بنا دیتا ہے تو اس کے پیچھے چلتا ہوا جاتا ہے دنیا روکنے پر آتی ہے تو رکنے کا نام نہیں لیتا باپ روکنے پر آتا ہے تو رکنے کا نام نہیں لیتا ماں سمڑھانے کو آتی ہے تو سمجھتا نہیں ہے کیونکہ وہ اسے ایسی تمنا دیتا ہے اس تمنا کو ایسا حسن بخشتا ہے اس کو ایسی زینت دیتا ہے تو اس کے پانے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے آج معاشرے کی مزال دوں گا مثلاً ایک نوجوان ہے کسی لڑکی پر آشک ہو جاتا ہے اب اس کی جو حسن ہے اس کا جو عشق ہے اس کو شیطان زینت دیتا ہے اور اتنی زینت دیتا ہے کہ اس کی زینت میں پھستا رہتا ہے اگر کوئی اسی کو کہتا ہے بھائی اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے اس کا کردار اچھا نہیں ہے لیکن شیطان نے کیونکہ اس کے اخلاق کو اس کے لیے زینت دی ہوئی ہے یہ کرداب کیسی باتیں کر رہے ہیں اخلاق اچھا نہیں اگر وہ مجھ سے باتیں کرے تو میرا دل کرتا ہے پوری پوری رات باتیں کرتا رہو کیونکہ شیطان نے اس کے لیے زینت دی ہے وہ زینت آپ کے لیے نہیں ہے وہ زینت اس کے لیے ہے یعنی ایک ہی چیز ہے جس کے پیچھے شمر بھاگ رہا ہے اور وہی چیز ہے جس کے پیچھے ابن سعید بھاگ رہا ہے جس کے پیچھے ابن سعید بھاگ رہا ہے سوال یہ حبیب کیوں نہیں بھاگ رہا عباس کیوں نہیں بھاگ رہا علی اکبر کیوں نہیں بھاگ رہا اس کا مطلب جس کی اس کو زینت بنایا گیا ابن سعید کے لیے وہ زینت عباس کے لیے زینت نہیں ہے وہ علی اکبر کے لیے زینت نہیں ہے یعنی ایک ہی چیز ہے یہ آپ کے لیے قابل زینت ہے میرے لیے قابل زینت بھی ہے ایک گاڑی آپ کے دروازے پر کھڑی ہے 20 لاکھ کی گاڑی ہے کسی کے لیے بڑی زینت ہے وہ دن رات کرتا ہے کہ یہ گاڑی مجھے لینی ہے کیونکہ شیطان نے ساری زینتوں کو اس کے وجود میں ڈال دیا اب یہ اس گاڑی کو حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن دوسرا مومن ہے کہتا ہے مفت میں بھی دو گئے میں اس گاڑی پر چڑھنے کے لیے تیار نہیں ہو ارے مسئلہ کیا ہے ایک یہ چیز ہے ایک کے لیے زینت آئے دوسرا اس سے بھاگ رہا ہے ایک دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے ایک نلی فرماتے میں نے اسی دنیا کو تین طلاقے دے دی کہ دوبارہ نکاحی اس دنیا سے نہ ہو سکے یہ مولا ماجرہ کیا ہے فرما یہی وہ عقل آئے یہی وہ فاہب آئے یہی وہ مسیرت آئے جو اہدبائی جس کو عطا کرتے ہیں وہ انسان اس چیز کو سمجھ سکتا ہے یعنی شیطان نے جس چیز کو تمہارے یہ باعث سے زینت بنایا تو اس چیز کے پیچھے چلتا ہے اب سوال یہ مولا میں اس کی زینت سے بچوں تو کیسے بچوں حاصل نوجوان کو یہ نہیں کہنا کہ نماز پڑھو وہ پڑھے گا نہیں تو آپ کیا کریں گے سوال یہ ہے کہ موضانک کیسے پڑھوں یہاں سے تیع الارض کے پس سے پڑھ دینا بڑا آسان ہے حسین کی زیارت نہیں ہو رہی ہے یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے امام زمانہ کے سپاہی نہیں بنے یہ کہنا بڑا بنے تو کیسے بنے یہ اثر زواد ہے مجھے وہ روحانی لذت اور وہ میڈیٹیشن حاصل کرنی ہے تو میں کیسے حاصل کروں میں آیت اللہ بہجت کی طرح نماز میں گریہ چاہتا ہوں تو کیسے روں وہ قیفیت میں ریڈیا پائدہ کیوں نہیں ہوتی وہ وجود جو کربلا والوں کو ملا وہ سوچ جو کربلا والوں کی ملی اگر وہ سوچ میں اپنے وجود میں پائدہ کرنا چاہتا ہوں تو کیسے پائدہ کروں اصل سوال ہی آئے کہ اگر مجھے نماز اصلاة و معراج المومن کہ نماز مومن کا میراج آئے موضانہ مجھے میراج نہیں ہوتا یہ میراج کیسے کیا جاتا ہے اس حقیقتِ الٰہی پر کیسے مہچا جاتا ہے اصل سوال ہی آئے جس شیطان نے میرے لیے زینت بنایا کسی جوان کے لیے نام حرم کو زینت بنایا کسی جوان کے لیے رات کو بیٹ گیا کسی فلم کے کسی سین کو زینت بنا دیا کسی جوان کے لیے گیم کو زینت بنا دیا کسی کے لیے گاڑی کو زینت بنا دیا کسی مومن کے لیے رشوت کو زینت بنا دیا کسی کے لیے حسن کو زینت بنا دیا کسی کے لیے شہرت اور ریاست کو زینت بنا دیا اس زینت میں ہر کوئی مقتلہ ہے ممبر پر آنے والا مقتلہ ہے نوہیں پڑھنے والا مقتلہ ہے کوئی شہرت کی زینت میں مقتلہ ہے کوئی بڑی گاڑیوں کے چڑھنے پر مبتلا ہے کوئی مال کمانے کے پیچھے مبتلا ہے یعنی شیطان ہر کسی کے وجود میں کسی نے کسی شئے کو یہ تمہارے یہ زینت منا دیتا ہے اور اسی زینت کو پانے کے لیے اپنی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے دیکھیں کسی کے لیے یورپ زینت آئے کسی کے لیے انگلینڈ زینت آئے کسی کے لیے آسٹریلیا زینت آئے اور اسی زینت کے پیچھے کتنے لوگوں کی جانیں جاتی ہیں کتنے لوگ یہاں سوائے ایران اور ترکی ہو کر اور کنٹینرز میں چڑھ کر یورپ کی محبت میں نگل جاتے ہیں اور ان کے ساتھ کیا کیا صورت ہوتا ہے نیٹ میں سب کچھ موجود ہے کئی لوگوں کی جانیں جاتی ہیں یعنی جس چیز کو اس نے زینت بنایا اپنی زندگی کو اس زینت پر دعو لگا دیتا ہے کتنے ایسے نوجوان اور ایسی لڑکیاں تھی جنہوں نے مجازی عشق میں آ کر اپنی جان کو قرمان کر دیا خودکشیاں کر دی کچھ تو ایسے کیسے جاتے ہیں ایسے جوانوں کے کیسے آتے ہیں کہ والد کہتا ہے کہ مودانہ میرے باپ نے میرے بیٹے نے دس دس مردبہ خودکشی کیا ہے میں ایسے بچا نہیں سکتا ارے ہے کیا اس زینت میں کہ یہ جوان اپنی زندگی کو دینے کے لیے تیار ہے یہ مومن اپنے ایمان کو بیشنے کے لیے تیار ہے یہ سیاسدان اپنی آخرت کو تباہ کرنے کے لیے تیار ہے یہ ریاست اور کرسی کے لیے سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہے یہاں تک ابن سعید حسین ابن علی کے گلے کے کٹنے پر آمادہ ہو جاتا ہے کیونکہ شیطان نے اس کے لیے حکومت رائے کو زینت بنا دیا تھا یہ ابن ملجم علی کا قاتل بن جاتا ہے کیونکہ کتما نے کہا تھا میرا حق مہار یہ ہے کہ اگر تو میرا حق مہار ادا کرنا چاہتا ہے تو میرا حق مہار یہ ہے کہ یہ اس خاتون گیشت میں مبتلا ہوا وہ رشوت میں مبتلا ہوا وہ سکہ اور درہم میں مبتلا ہوا ارے کیا ہوا تھا جناب زبائر کو کہ علی کے پوپھی کا بیٹا ہے اور وہ زبائر جس کے لیے سیدہ فرماتی ہیں علی اگر تیرے پاس وقت نہیں ہے میں اپنے کزن کو کہوں میں اپنے پوپھی کے بیٹے کو کہوں کہ میرا لیے تابوت بنایا جس کے لیے سیدہ وزیعتیں کر رہی ہیں وہی زبائر جنگ جمل ویلی کے مقابلے میں کنا ہو جاتا ہے یہ قرآن قصوں کی کتاب نہیں ہے کبھی خدا قوم آدھ کا ذکر کرتا ہے کبھی قوم سمود کا ذکر کرتا ہے کبھی خدا بنی اسرائیل کی بینس کا ذکر کرتا ہے کبھی ان کے بچھروں کا ذکر کرتا ہے کبھی خدا عذاب فیران کا بتاتا ہے کبھی عذاب نمرود کو بتاتا ہے کبھی قارون کے زمین میں دست لانے کا ذکر کرتا ہے ارے قرآن قصوں کی کتاب نہیں ہے خدا بتانا چاہتا ہے مومن دیکھ رہا کہ جن لوگوں نے شیطان کی زینتوں کو اپنا مقصد بنایا ان قوموں کا حال کیا ہوا وہ تباہ و برباد ہو گئیں اگر تو بھی اپنی زندگی میں شیطان کی زینت کے پیشے بھاگے گا جس شیئے کو شیطان نے زینت بنایا تمہاری زندنیا بھی تباہ ہو جائے گی اور آخر بھی تباہ ہو جائے گی لیکن سوال یہ آئے اگر میں اس زینت سے بچنا چاہوں تو کیا کروں تو معصوم کا فرمان آئے فرمایا جب گناہ کا خیال آئے تو اس خیال کو اسی وقت موت دے جب تو اس کو کنٹینیو کرتا ہے یعنی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کاغذ بڑا حسین ہے اور جس کے پاس یہ کاغذ ہوگا اور جس کی جیپ میں یہ کاغذ ہوگا بس وہ مالا مال ہو جائے گا میں نے اس کو زینت دے اب آپ سوچیں کہ مولانا ہے کیسے میں کہوں گا اس میں کہا اسی دعا لکھی آئے جس کی جیپ میں ہوگا آپ جہاں بھی جاؤگے آپ مالا مال ہو جاؤگی آپ کے گھر سے پیسے نکل آئیں گے آپ کی زمین سے قزانے نکل آئیں گے آپ کو ایسی کرونوں اور لاکھوں کی نوکریہ ملیں گی کہ آپ جو ہیں اس سے مالا مال ہو جائیں گے بس ایک ہی سال میں آپ کروڑپتی بننائیں گے میں نے اس کاغذ کو وسیلہ بنایا آپ کو گمراہ کرنے کے لئے اور میں گمراہ آپ کو کر کیوں نہ ہوں کیونکہ پہلے سے آپ کے ذہن میں ایک چیز زینت بنی ہوئی آئے اور اس کا نام ہے حب مال میں سمجھ گیا آپ کے اندر یہ کمزور ہی آئے کیونکہ آپ کے وجود میں شیطان نے مال کو زینت دی ہے لہٰذا اسی زینت کو پانے کے لئے میں یہ کاغذ بھی آسانی سے بیش دوں گا میں جو چیز آئے گا آپ کو بیش کے چلا جاؤں گا تو معصوم سے پوچھا کہ مولا ہم کریں تو کیا کریں فرما جب وہ زینت بناتا ہے یہی نام ہے یہ تمہارے سینوں میں پہلے وسوسہ کرتا ہے یہ وسوسہ آئے کیا یہ پہلے خیال پیدا کرتا ہے فرما ہے مومن عقل مند ہوتا ہے اور عقل مند کی نشان یہ اس میں صفت رشد ہوتی ہے رشد کا مطلب کیا ہے یعنی مومن ہشار ہوتا ہے جناب مختار کا لقب تھا کیس اس کے بعد اس کا قبیلہ اس کے ماننے بعدوں نے ایک فرقہ بنایا فرقہ ایک قیسانیہ کیس کا مطلب کیا تھا یعنی ہشار حد سے زیادہ تیز فرما ہے مومن تیز ہوتا ہے شیطان کے وسوسے کو سمجھتا ہے اور وسوسے کو وہی پہ موت دیتا ہے سمپل سی مثال دوں نوجوان کہتے ہیں مولانا میں پھس گیا ہوں حرام رشتوں میں مبتلہ ہو گیا کوئی آخری زمانے کی نشانی آئی ہے کہ آخری زمانے میں قبع گناہ ختم ہو جائے یعنی لوگ گناہ کو قبیل ہی سمجھیں گے فخر کریں گے اپنے گناہوں آج یہ دوستیاں نامحرموں کے تعلقات یہ فیس بک یہ سوشل میڈیا کہ نوجوان بڑے فخر سے کہتا ہے مولانا اتنوں سے میری دوستی ہے اتنے نامحرموں سے میرے تعلقات ہیں یعنی آیا ختم غائرت ختم محبت حسین کہاں گئی اطاعت اعلان کہاں گئی حضور پروردگار عالم کہاں گیا کیونکہ یہ وہ معاشرہ ہے جو آپ کے وجود سے ان چیزوں کو زینت بنا دیتا ہے اور جب زینت بن گئی تو ہم فخر کریں گو زینت جب گاڑی کسی معاشرے میں زینت بن گئی تو سیاستدان بڑی گاڑیوں پر بیٹھ کر فخر کرے گی جب مال زینت بن گیا تو انسان مالدار بننے میں فخر کرے گا کسی معاشرے میں بدہجابی زینت بن گئی تو خاتون ہجاب پہننا پسند نہیں کرے گی بدہجابی کو زینت سمجھے گی اور اسی کو اپنی امام کا فرماتے ہیں ہمارے لئے باعث زینت پر علی کس شہے کو زینت سمجھ رہے ہیں اور سوال یہ ہے تو کس شہے کو زینت سمجھ رہے ہیں امام زمانہ کس شہے کو زینت سمجھ رہے ہیں اور اے محمد تو کس شہے کو زینت سمجھ رہے ہیں بلکل ہمارے الفاظ ہماری سوچیں ہماری تنکنگ ہمارے نظریے اور رہنے اور سہنے کا طریقہ بدل گیا جو طریقہ حلبہ سوچ رہے تھے وہ طریقہ اور رہا اور جس طریقے پہ آج ہمیں دنیا چلا رہی ہے جس طریقے پہ میڈیا چلا رہا ہے وہ طریقہ بدل گیا تو فرمائے اگر شیطان کے وسوسے اور زینتوں سے بچنا ہے جائے سے یہ تمہارے ذہن میں کوئی خیال لائے فوراں سے موت اس کا گلہ وہیں پہ کیا کر دو لیکن اگر کوئی ایک قدم آگے پڑھ مثال کے دور پہ ایک میسیج آیا کسی نام آرم خاتون کا جیسے موبائل میں میسیج آتا ہے سلام علیکم ہیلو ان ہائے اب سوال یہ آئے اگر ریپلائے کروں یا نہ کروں یہ پہلا وسوسہ ہے یہاں آپ کو جو کرتا ہے کہ معصوم فرماتے گناہ دلدل ہے دلدل کا مطلب یہ آئے جیسے تو ہیلے گا نا یہ اور کھیجے گی پھر تھوڑا ہیلے گا یہ اور کھیجے گی گناہ بالکل آئیسے ایک میسیج آیا ہیلو ان ہائے کا میسیج اب آپ نے کہا دیکھ رو سلام کیا ہے جواب دینے میں کیا ہے اب یہاں شیطان کا وسوسہ شروع وہ نے جواب دینا ماجب آئے سلام آیا ہے تو جواب دینا ماجب آئے حضوری سلام کا جواب آجب آئے ٹیکسٹ کا سواب آجب نہیں اور جس کا پتا بھی نہ ہو کہ سلام کرنے والا کون آئے اس کی نیت کیا آئے اب آپ نے جواب دیا وہ علیکم سلام آگے بہر ریپلائے آیا ہے آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمارا جواب دیا ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے دوست ہی کی جائے پھر آپ نے کہا کہ آپ کون پھر کسی خاتول کا نام آیا اب یہاں پہ وسوسے اور بڑھنے نہ دیں شیطان نے اور آپ کے ذہن میں وسوسے کو بڑھانا شروع کر دیا جوانی بھی آئے جذبات بھی آئے اور قوبہ یا شہوت بھی اس کے وجود میں ہاں ہے یہ قوبہ خدا دیتا ہی اس لیے ہے کہ دیکھوں تو اس کو استعمال کیسے کرتا ہے والد اگر بات کو گاڑی دے لیکن ڈرائیونگ نہ سکھائے دنیا کیا کہے گی یہ دشمن ہے بیٹے کا یہ دوست نہیں ہے کیونکہ یہ گاڑی کو بھی توڑے گا جس انسان کو یہ نہیں پتا مجھے اپنی شہوت کو کنٹرول کیسے کرنا ہے جس مومن کو یہ نہیں پتا مجھے اپنے غصے کو کنٹرول کیسے کرنا ہے جس انسان کو یہی نہیں پتا کہ مجھے اپنے خیال کو کنٹرول کیسے کرنا ہے ارے کربلائی بننا اتنا آسان نہیں ہے جب تک وجود کو اینل کرنا نہ سکھو شادی ہو گئی سار سار زندگی گزر گئی پچاس سار زندگی گزر گئی بی بی نے تھوڑی سی بہترامی کر دی کبھی برطن دوڑتا ہے کبھی بچوں کو مارتا ہے کبھی گالم گلوچ کرتا ہے یہ کئیسا مومن ہے جو ہے گھنٹہ مجیس میں روتا ہے لیکن گھر میں جا کر خصے پہ کنٹرول نہیں اور وہ علی ابن عبی طالب جو فاتح خیور فاتح خندق وہ علی ابن عبی طالب جس کی تلوار سے لوگ ڈڑتے تھے اور اسی علی کے چہرے پہ لابدہ پھیکا جاتا ہے لیکن علی تو کنٹرول کرتے وہ تو کافر بھی تھا مار بھی سکتے تھے مارنا بھی جائز تھا لیکن علی نے کہا کہ علی کون ہے علی وہ نہیں جس کے غصے کالی پر کنٹرول علی وہ ہو جو علی اپنے جذبات پر کنٹرول کرے مومن بھی یہ ہوتا ہے جو اپنے جذبات پر کنٹرول کرے ولایت علی کا مطلب یہ آئے کہ تمہارے وجود پر تمہاری آنکھوں پر تمہارے ہاتھوں پر تمہارے وجود کے ذرے ذرے پر علی کی ولایت ہو یہ نہیں کہ صرف زمان سہرین وری اللہ کا یہ بھی تم نے کتنی دیر ہے کی تو وری اللہ کا پانچ منٹ دس منٹ بازار میں علی کو بھول گئے گھر میں علی کو بھول گئے میوی سے بات کرتے ہو علی سے بھول گئے کہیں پہ رشبت لینی تھی اس وقت جھوٹ بولا اس وقت تمہیں علی بھول گئے یہ ولایت نہیں ہے ولایت احلویت کا مطلب یہ چوبیس گھنٹہ احلویت کی ولایت میں رہو ولایت خدا کا مطلب ہی ہے کہ مؤمن چوبیس گھنٹہ اللہ کی ولایت میں رہے حضور خدا کا مطلب ہی ہے کہ چوبیس گھنٹہ خود کو اس کے حضور میں محسوس کرو امام فرماتے ہاں مانا تو بہت ساروں نے خدا لیکن زبان سے مانا ہے یہ جملہ امام حسین تھا کہ کربلا بدینے سے چلتے کربلا کی طرف کہ فرمایا دین لوگوں کی زبان کی چٹکاری کا نام آئے یہ مزا لیتے ہیں یہ لا الہ الا اللہ کہکے مزا لیتے ہیں یہ دو وقت کی نماز پڑھ کے مزا لیتے ہیں لیکن اس نے نماز میں سیکھا کہ ارے وہ نماز جس میں اللہ اکبر کہنے کے بعد کھانا حرام آئے پینا حرام آئے رائٹن لیف گردن کو مورنا حرام آئے مولا کھانا حلال تھا پانی حلال آئے روٹی حلال آئے کلام کرنا حلال آئے لیکن آپ نے نماز میں دو منٹ کے لیے اس کو حرام کیوں کیا اللہ بتانا چاہتا ہے کہ اے وہ میں دو منٹ کے لیے ایسے کھڑا ہو جا جیسے میں کہوں دو منٹ کے لیے آنکھوں کو سجدگاہ پر رکھ دو منٹ کے لیے ہاتھوں کو جھکا کے رکھ دو منٹ کے لیے سیدھا کھڑا ہو جا جب میں کہوں رکوں میں جا جب میں کہوں سجدے میں جا جب میں کہوں ہاتھوں کو بلند کر زبان سے وہ کلمات ادا کرنا جو مجھے پسند آئے اپنی مرضی سے کلام نہ کرنا اگر اپنی مرضی سے میرا نام بھی لیتے ہو تو وہ نماز مو پہ مار دوں گا جو حمد میں نے کہی وہ ہم پڑھنا جس ترتیب سے میں نے کہا اس ترتیب سے پڑھنا اس کا مطلب اطاعتِ الہی کا مطلب یہ ہے کہ بندہ زندگی ایسے گزارے جیسے پروردکارِ عالم نے کہا تمنہ کا مطلب یہ ہے کہ تمنہ وہ کر جو تمہارے پروردکارِ عالم نے کہا تو فرما شیطان کو اسی وقت موت دے اس کی وسوسے کو موت دے اب یہاں وسوسہ آتا ہے اب انسان سوچتے ہیں کروں تو کیا کروں اب کہتا ہے مجھے آپ کو جواب نہیں دینا آپ نام حرم آئے ہیں آپ سے رشتہ رکھنا حرام آئے ہیں بڑی سیسن امام کی حدیثیں بھیج کے رپلائی کر دیا آگے سے جواب آتا ہے آپ نے میرا دل توڑ دیا آپ میں ذرہ برابر احساس نہیں ہے آپ میں ایموشنز نہیں ہیں تھوڑی سی بات کرنے میں کیا ہوتا ہے اب شیطان کے تحریک تو کتنا ظالم ہے تو اتنا سن دل ہے دو جملے بات کرنے میں کیا ہو جاتا ہے آگے پھر مشورے شرعی بھی دیتا ہے آگے جا کے رشتہ حلال کر دیا جائے گا پھر یہ نوجوان جب اپنے وسوسے کو وہاں موت نہیں دیتا اب شیطان اس کے کیمان کو موت دیتا ہے اب اس کی علاجت کو موت دیتا ہے اب اس کی توریب کو موت دیتا ہے یہاں تک کے وجود گناہ میں آلودہ ہو جاتا ہے لیکن کیا ہوتا اگر پہلے ہی یہ اس گناہ کا ریپلائی نہ دیتا ہے کیا ہوتا پہلے ہی وسوسے کو وہی پہ موت دیتا تھا کیا ہوتا پہلے ہی چیز میں ایک ہی وہ کرتا کیا ہے مثال کے طور پر مومن کہتا ہے مولانا یہ فلم تو دیکھوں گا لیکن بیچ کا گانا میں نہیں دیکھتا بڑا کمال ہے کہ مولانا جیسے گانا شروع ہوتا ہے میں بلکل فاسٹ ٹریک پر رکھ دیتا ہوں آواز کو میوٹ کر دیتا ہوں آگے جلا جا اس کا مطلب مولانا میں دریا میں تو جاؤں گا لیکن میں بیرا شوٹ والا کپڑا پہن کے جاؤں گا میرا بدن گیلا نہیں ہوگا یہ بلکل ایسے آئے میں مٹی میں تو کروں گا لیکن مولانا مٹی میرے کپڑوں کو نہیں لگے گی محسوس فرماتے ہیں ایسی گلی میں جاتا کیوں ہے جہاں پہ اندیشیں گنا ہو تو ایسی چیز کو دیکھتا کیوں ہے جس میں ون پرسنٹ آن لی ون پرسنٹ گمرہی کا اندیشہ ہو یہ اقلمت کی نشان ہی نہیں ہے مومن اور اقلمت کی نشان یہ احتمال غرر دیتا ہے یعنی ضرر کا احتمال دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے مجھے نقصان ہو اگر آپ کو کہا جائے مثال دے رہا ہوں ون پرسنٹ آپ کو بتا رہا ہوں یہی فرق آئے کہ ہم ایمان کو اتنی ہمیت نہیں دیتے لیکن اپنی مٹیریل اس دنیا کو اکتنے میں دے آپ کو بتا جائے فلا صاحب آپ نے جو پچاس ہزار کا ٹکٹ لیا ہے اور آپ جہاز پہ جا رہے ہیں دوبئی ٹی وی پر اعلان ہوا ہے کہ ٹو پرسنٹ ہو سکتا ہے کہ یہ جہاز گر جائے چڑھیں گے کبھی کہیں گے پچاس ہزار گئے مٹی میں لیکن میں ٹو پرسنٹ کا بھی رسک نہیں لوں گے اب سنیے امام کا فرمان فرمائے دو طرح کے لوگ آئے ایک وہ جن کی عقل اقل معاش والی آئے ایک وہ جن کی عقل اقل معاد والی آئے یہ نہیں کہ یزید کے پاس عقل نہیں تھی یہ نہیں کہ شمر کے پاس فرمائے یزید کے پاس عقل تھی پر عقل معاش تھی یعنی اس عقل سے صرف معاش کو کمانا جانتا تھا یعنی ان کا یہ تھا کہ دنیا بچے مال کیسے بنائیں بزنس کیسے کریں یہ انشاءاللہ اس قرآن کی آیت پر کل آؤں گا آئے میرے حبیب جب یہ تجارت کو دیکھتے ہیں اور بزنس کو دیکھتے ہیں تو کھڑا ہوا ہے لیکن یہ تجھے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں وطرقو کا قائمہ جبکہ تو قائمہ ہے قائم کا مطلب قائم آل محمد امام زمانہ کا لقب ہے وہ آل محمد کا فرزن جو قائم و کھڑا ہوا ہے اور آج کا مومن جب بزنس و تجارت کو دیکھتا ہے تو اپنے مام کو چھوڑ بھی تلاجاتا ہے کیوں؟ کیونکہ اس کی اپر عقل معاش آئی اور فرمائے نظام کوپر یہ مغرب کی حکومتیں امریکہ کے حکومت وہ نظام بڑی خوبصورتی سے کھڑا ہے ان کی سیولائزیشن بڑی خوبصورتی سے کھڑی آئے لیکن کسی اس پہ کھڑی ہے معاش پر آپ یوٹیوب پہ لکھئے ہمیشہ یہ آؤٹو بیکم بلینر ملینر مجھے بلینر کیسے بننا ہے مجھے ملینر کیسے بننا ہے وہاں پر اگر لوگ اخلاق مند آئے اس کی وجہ بھی معاش آئے یعنی اگر کوئی سگنل کو مومن کراچی میں تو توڑے گا لیکن یوکیم اور اوسترلیا میں نہیں توڑے گا میں نے کہا کیوں نہیں توڑتے کہ مولانا فائن لگتا ہے ففٹی ڈالر دینے پڑتے ہیں اس کا مطلب اس میں عدب نہیں آئے اس کے دل میں ففٹی ڈالر کی محبت آئے یہ ففٹی ڈالر کی وجہ سے سگنل نہیں توڑتا اچھا یہ کیوں نہیں کرتے کچھرا کیوں نہیں دیکھتے بڑا کیوں نہیں کرتے کہ مولانا فائن لگتا ہے ہمیں اتنا جرمانہ لگتا ہے ہم اس لیے نہیں کرتے کیونکہ وہ معاشرہ معاش پر کڑا ہے وہاں پہ لوگوں کو عدب بنایا معاش کی وجہ سے یعنی یہ کرو گے تو پیسے ملیں گے اور یہ کرو گے تو پیسے لے دیے جائیں گے تو وہ اس پیسے کی محبت میں ان کی رسی پیسہ آئے ان کی رسی مال آئے اس معاشرے میں نظم بھی آئے زب بھی ہے اخلاق بھی ہے آپ کو سب کچھ ملے گا اور آپ جائیں گے آپ کہیں گے مولانا فائن بھی ہے امن بھی ہے جسٹس بھی ہے سب کچھ آئے کیونکہ اس کی رسی معاش ہے انہوں نے معاش کی رسی پر کھڑا لیکن نظام الہی کس پہ چلتا ہے ماد پر خدا کہتا ہے کہ صفائی کر صفائی نصف ایمان ہے کوئی نہیں کرتا کراچی میں جہاں کچھرا آیا پھیک دیا اپنے گھر میں بھی اپنی گلی پر کیوں کیونکہ اس کا ماد کمزور ہے لیکن اگر اسے کہا جائے کہ جو کچھرا نہیں پھیکے گا اس کو منتھلی بیس ہزار روپے دیے جائیں گے پورا کراچی صاف ہو جائے گا کیونکہ معاش والی عقل ہے یہ پیسے کو زیادہ امپورٹنس دیتا ہے اور اسی کراچی میں کہا جائے جو کچھرا پھیکے گا اور پورے کراچی میں کیمرہ لگے ہوئے بھائی جو کچھرا پھیکے گا ایک مرتبہ پھیکا اسے دو ہزار فائن کیا جائے گا کوئی نہیں پھیکے گا کیونکہ اقول اقول معاشہ ہے یہ معاش پہ جی رہا ہے یہ پیسے کو اتنی ہمیں ایمان کو نہیں دیتا رسول فرماتے ہیں نصفل ایمان ہے صفائی صفائی نہیں کرتا ہفتہ ہو جاتے ہیں مومن نہ ہاتھا نہیں ہے دس دن ہو جاتے ہیں برش نہیں دیتا آٹھ دن ہو جاتے ہیں ناخر نہیں کرتا بھئی کہ ایسا مومن ہے یہ ہے نصفل ایمان آدھا ایمان تمہاری بدن کی صفائی پہ کڑا ہے ایمان غسل فرماتے ہیں میں نہیں زیارت کاؤ تو غسل زیارت کرو جمعہ کا غسل کرو غسل نشات کرو غسل جنابت کرو غسل استغفار کرو غسل تعبہ کرو غسل استغارہ کرو ہزار قسم بھی ہو غسل بتا دیئے اتنی تمہارے بکتب میں صفائی کے امیاتی لیکن ایمان کو کون امپورٹن دیتا ہے ایمان کیا ہے مولانا ایمان ہوتا کیا ہے اللہ کی طرح نصف ایمان ہے کہے ایک سبحان اللہ کہتے ہو اللہ جنت میں سو درخ بناتا ہے کسی کو ٹائم لیکن یہاں کہا جائے کہ کسی کی چاپلوسی کر دو تو نوکری مل جائے گی کتنی زمان کو چرب کر کے اس کے پیچھو اس کی چاپلوسی کر دو بہت واصلہ ہے کربلا میں اور ہم میں بہت واصلہ ہے پڑھنے والا بھی اس مجلس میں جاتا ہے جہاں پہ معاش ہو سننے والے ان کی اس مجلس میں رش ہوتی ہے جہاں پہ چاپل کا دانہ ہو جہاں چاپل کا دانہ وہاں آدمی گانا کل یہاں اعلان کیا جائے زردہ بھی ہوگا اور یہاں پہ بوفے لگایا جائے گا 30 ایٹمز لگایا جائیں گے پورے رضیہ میں دیکھئے رش کتنا ہوتا ہے اقول اقول معاش ہیں پڑھنے والا معاش والی عقل رکھتا ہے وہ مجلس پڑھتا ہے زاکر مہیں خان کیونکہ اقول معاش والی ہے لگزری لائف اسٹائل آج جو کلچر سیاستدانوں کا ہے جو وی آئی پی کلچر گنہگاروں کا ہے راشیوں اور زانیوں کا ہے جو پروٹوکول وہ لے کر آتے ہیں آج وہی کلچر آپ کو مذہبی لوگوں کا نظر آتے ہیں ان کے پیشے کارڈز بڑی بڑی گاڑیاں یہ وی آئی پی کلچر ہے یہ لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے کیونکہ اقول شیطان نے اس چیز کو زینت بنایا بڑی گاڑی کو زینت بنایا مال کو زینت بنایا مٹیریلس لائف کو زینت بنایا پائسے کو زینت بنایا اب یہ بھی سمجھتا ہے کہ لوگوں کے لیے یہ زینت ہے کہ اسی چیز کو فالو کر وہ خطیب ہو وہ نوح خان ہو وہ جو بھی ہو اس چیز کو زینت کہتے ہیں کہ مہدانہ لوگ عزت نہیں کرتے جب تک بڑی گاڑی نہ ہو اس کا مطلب تو نے بھی اسی چیز کو زینت دی جس کو شیطان نے زینت دی تو نے حسین والی چیزوں کو زینت نہیں دی تم نے حسین کے کلچر کو کتنا بڑھایا ہم بھی شیطان کے کلچر کو بڑھا رہے ہیں وہی کلچر جو شیطانی کلچر ہے وہی کلچر وہی لائف اسٹائل وہی لگزری لائف اسٹائل وہی سیلفشنیس کا تصور وہی مٹیریلس لائف کا تصور تم اپنے جوان کو کیا سکھا رہے ہو کہ یہ مٹیریس بن جائے تم اس جوان کو کیا سوچ دے رہے ہو کہ مالدار بن جائے بڑی گاری پر بیٹھے آگے پیچھے پولیس والے ہو یہ کلچر سکھانا چاہتے ہیں یہ کلچر تو مغرب میں بھی نہیں ہے یہ کلچر تو اس دنیا بھی نظر نہیں آتا وہاں کے وزیر بھی ایسے نہیں چلتے جیسے یہاں کے لوگ چلتے ہیں یہ وہ تقویٰ کی جو علی ابن عبی طالب سکھانا چاہتے تھے کہ ایک امام کا سفیر ایک امام کی حکومت میں حکومت کرنے والا مصر میں جب کسی امیر کی دعوت پہ جاتا ہے تو مولا علی خط لکھتے ہیں کہ مجھے پتا چلا ہے تو آج کل امیروں کے گھر میں کھانا کھانے جاتا ہے کیا غریبوں کے گھر میں کھانا نہیں ملتا کیا ان کے سفرے پر کھانا نہیں آئے کیا امیروں کے سفروں پر دست دستان دیکھ کر ان کی رنگی نیوں میں تجھے کر گیا اور تو کیسا ہے کہ علی ابن عبی طالب کا ماننے والا ہے کہ خبردار آج کے بعد کسی امیر کے گھر میں کھانا کھانا ہے کیونکہ تو والی ہے تو حکومت کرنے والا ہے غریب کے دلوں میں یہ احساس پائدہ ہوگا یہ امیروں کو زیادہ رسپیکٹ دے رہا ہے اور کس کی وجہ سے دے رہا ہے تقوی کی وجہ سے نہیں مال کی وجہ سے اگر مال کامیابی ہوتی اگر دولت کامیابی ہوتی اگر ریاست کامیابی ہوتی تو خدا کہتا قرآن میں کے فیرون کامیاب ہے خدا کہتا کہ قانون کامیاب ہے لیکن خدا نے اگر کسی کو عزت دی اور باکمال سمجھا افرہیم کو باکمال سمجھا خدا نے اسماعیل کو باکمال سمجھا یا یا کو باکمال سمجھا یہی وہ کلچر تھا جس کو لوگوں نے کھو دیا ایک کلچر حسین کا ایک کلچر یزید کا ایک سیولائزیشن حسین ابن علی کی ایک سیولائزیشن یزید کی یہ تحضیب الاسلام کتاب پڑھئی ہے اسلامیک سیولائزیشن کا نام ہے تم نے کتنا اسلامی سیولائزیشن کو پالو کیا تم نے کتنا اسلامی کلچر کو پالو کیا یہ کلچر جو صرف مجلس میں ہم نے بنایا یہ بھی ایک شائع اس کو یام اللہ کہتے ہیں اور شاعر حسین یہ شاعر اللہ کہتے ہیں یہ بھی کرنا عبادت ہے لیکن سوال یہ ہے جب میں تمہارے گھر میں آتا ہوں تو مجھے تمہارے گھر میں داخل ہوتے ہوئے کون سی سیولائزیشن کون سی تحضیب یاد آتی ہے مغرب کی چیزیں یاد آتی ہیں یا مجھے اللہ یاد آتا ہے مجھے حسین ابن علی یاد آتا ہے جب جناب نو یہ فریاد کر کے کہتے پروردگارہ ساڑھے نو سو سال تبلیغ کرنے کے بعد آئے خدا آپ مار دیں میری قوم کو اس کو عذاب میں مبتلا کر دے کہ نو اتنی سخبت دعا نہ دے کہ خدا ایسا عذاب نازل کر کے ایک بچہ بھی اس قوم میں اب پائدہ نہ ہو کہا نو کیوں کہا ماحول اتنا بگڑ گیا خدا اب میرا بچہ میری نہیں سنتا میری بیری میری نہیں سنتی تربیت بگڑ گئے جب زمین خراب ہو جائے کندم کا دانہ بہترین ڈالو لیکن وہ فصل گندی اکتی ہے کہ خدا یہ زمین بگڑ گئے اب ان کو تباہ کر رہے اب ان میں کوئی پائدہ نہیں ہوگا جب مومن ہو لیکن دوسری طرف امام زمانہ فرماتے جب میرا ظہور ہوگا امام زمانہ میرا ظہور ہوگا معصوم کی رواجت میں جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا حکومت مہدی میں کوئی زانی پائدہ نہیں کوئی شرابی پائدہ نہیں ہوگا کوئی جھوٹا امام کیا کریں گے کون سی جادو کی چھڑی چلائیں گے کہ کوئی زانی پائدہ نہیں ہوگا کوئی جھوٹا پائدہ نہیں ہوگا کوئی مبغز پائدہ نہیں ہوگا کوئی حسد کرنے والی پائدہ نہیں ہوگی کوئی غیبت کرنے والی ایسی سوسائیٹی بناوں گا افراد سسٹم سے بڑے نہیں ہوتے سسٹم بڑا ہوتا ہے میں ایسا سسٹم بناوں گا ایک قائصہ سسٹم جس میں جو بچہ پائدہ ہوگا سسٹم اچھا ہوگا ماہول اچھا ہوگا اسکول اچھے ہوں گے گھروں کی تہذیب اور تمدن اچھا ہوگا جس میں یہ بچہ پائدہ ہوگا یہ حسینی بن جائے گا میں پھر بھی مغرب کی مثال دیتا ہوں وہاں پہ اگر کوئی کچھرا پھینکتا ہے کوئی کیمرہ نہیں لیکن ہم اس کی سوشل لینگویج میں کہتے ہیں سوشل شاک اور سوشل پریشر اس کو بتا ہے اگر کچھرا پھینکا دور سے کوئی دیکھے گا مجھے روکے گا یہ ان کے ڈر سے کچھرا نہیں پھینکتا ایسا ہی امام زمانہ کی سوسائٹی میں ہوگا مومن جب گناہ کرنے جائے گا اس کو پتہ ہوگا مجھے روکنے والے روکیں گے وہ کسی کو دعوت گناہ دے گا درے گا وہ مجھے کیا کہے گا ایسی سوسائٹیز بھی ہیں جس میں آپ رشوت دینے سے ڈرتے ہیں کہیں افیسر ایماندار نہ ہو کوئی مجھے پکڑ نہ لے جس میں انسان گناہ کرنے سے ڈرتا ہے کوئی مجھے دیکھ نہ لے لیکن جب سوسائٹی بری ہو جائے پاکستان کی سوسائٹیز بیج جگہ ہو کے آپ رشوت دیتے ہیں کیونکہ سوسائٹی گندی ہے کیونکہ رولز گندے ہیں کیونکہ نظام گندہ ہے کیونکہ قوانین پر سودہ ہیں اور اس قوانین سے ہمارے علماء امید رکھیں کہ مولانا اسی سسٹم میں ہم کامیابی لائیں گے سسٹم جب گندہ ہے آپ کیا کرو جب تک اس کی قوانین نہیں بدلتے جب تک جسٹس سسٹم نہیں بدلتا جب تک پورے نظام کو تبدیل نہیں کیا جاتا جب تک پاکستان نہیں سودرے گا کتنی پارنیاں بناو کتنی سیاسی جماعتیں بناو ہم بھی یہاں اور آپ بھی یہاں دیکھتے ہیں آپ کر کیا پاتے ہیں کچھ بھی نہیں کر با یہ بالکل ایسے ہے کہ ایک راستہ جہنم کی طرف جا رہا ہے اور میں ڈرائیور متقی آدمی بٹھا دی مولانا یہ نمازی ہے اور بڑا متقی پرہزگار آئے اس کو گاری پر بٹھا دی ہاں بھئی بٹھا دو راستہ کہاں جا رہا ہے جہنم کی طرف بہترین ڈرائیور بھی بٹھاؤ گی جب راستہ گندگی کی طرف جا رہا ہے تو یہ بالآخر جہنم ملے جائے گا اور لیکن اگر کوئی راستہ جنت کی طرف جا رہا ہے بد سے بدتر ڈرائیور بھی بٹھا دو بالآخر کہاں پہنچے گا جنت میں یہ سسٹم کا نام ہے جب اچھے سسٹم میں برے آدمی کو بھی ڈال دو وہ کیا ہو جائے گا اچھا ہو جائے گا یہ کربلا تھی کربلا کا ماہول ایسا تھا جب وہاں پہ کل بھی وہاں سے گزرا مسیحی تھا لیکن کا حسین اب تجھے چھوڑ کے نہیں تھا حسین کو امام دعوت دینے گئے زہر کو امام حسین نہیں آیا نہیں آیا زہر لیکن ایک مرتبہ حسین کی خیمے سے ہو کر گیا پھر زہر پلٹا نہیں اور ایک مرتبہ حسین سے ملا ایک مرتبہ ملا ایک جملہ امام نے کہا ساقلت کو امم وقع ہے اور تجھ پہ تیری ماں روئے ایک جملہ یعنی اس سسٹم میں اتنی گریوٹی ہے حسین کی سوسائیٹی میں اخلاق میں عدب میں ایمان میں اتنی کشش آئے کہ جو ایک مرتبہ ملتا ہے پھر کہتا ہے میں جدہ نہ ہو جاؤں ارے میں عام سی مثال بھوں کربلا تو صدیوں پہلی والی بات آئے یہاں سے امام حسین کی زیارت کو جاتا ہے تین دن کربلا میں روتے ہو اور واپس آتے ہو تو کیسیت کیوں بدل جاتی ہے رضویہ کی مسجد میں نماز میں وہ بزانی آتا ہے جو امام حسین کی حرم میں آتا ہے ہوتا کیا ہے وہاں پہ کوئی زمین ہے وہی دو رکت نماز ہے لیکن مجود بدل جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ وہ کشش سکل آئے وہ روحانی ہے تو اسپریچولٹی آئے جس میں انسان اس میں گریوٹی آئے یہی یہ خرج ہم من الظلمات اللہ نور میں ان کو اندھیروں سے نکال کر نور ملے جاتا ہوں ایسے وجود اور ایسا نظام تجھے اپنے گھر میں پیدا کرنا ہے جب تیرے گھر میں پڑوس کا بچہ بھی آئے جب باہر جائے تو وہ بدل جائے اس کے وجود میں تبدیل ہی آ جائے جب وہ تمہارے گھر میں آئے تیواروں پر کچھ ہے اسے نقش ہوں جن کو دیکھ کر وہ بدل جائے لیکن ہم صوفہ سیٹ تو بدلنے کا خیال ہوتا ہے بار بار ٹی وی بدلنے کا خیال ہوتا ہے جاں نہیں واشن ماشین آئی اور آج موبائل کرنا ہے یہ خیال یہ تمنا شیطان تو پیدا کر رہا ہے لیکن یہ نہیں سوچا اس گھر میں بچے کو بڑا کرنا ہے کیسے کرنا ہے اس گھر کا ماحول میں کیسا بناوں کہ جب میرا بچہ چھے سے سات سات سے چودہ چودہ سے انیس سال تک جو بڑا ہو اس گھر کا ماحول یہ مہد ایسا ہونا چاہیے کی بچہ لئے پر جیسا بن جائے وہی ماحول جو مدینے میں حسین نے پیدا کیا یہ امام فرماتے کہ ہمارے مومن کے وجود میں اتنی کشش ہوتی ہے ایک مرتبہ کوئی اس سے ملتا ہے اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے اپنے بزنس میں ایسا بزنسمن بن اپنے کالج میں ایسا جوان بن اپنے اسکول میں ایسا اخلاق بنا مجلس میں آکر ایسا اخلاق بنا اگر کوئی تم سے ملے تو کہے مومن ہے تو یہ میں اکثر مومنین کو کہتا ہوں چوتھے امام نے زیادہ تبلیغ نہیں کی نفقی روایتیں ہمارے چوتھے امام سے ملتے ہیں کچھ بھی نہیں زیادہ سے زیادہ آپ کو امام سے دعائیں ملو اکثر دعائیں صحیح فرصہ جائے امام کا دعائے ابو حمزہ سمالی امام کے تو امام نے کیا کیا اس معاشرے میں فرمایا وہ جور فس و فجور گناہ کا معاشرہ اس گناہ کے معاشرے میں کسی ایک نمازی کا ہونا بہت پڑی بات یعنی اگر پورے رضویان میں کوئی نماز پڑھنے نہ آئے مسجد میں نہ آئے لیکن ایک محلے کا جوان ایسا وہ جو روز مسجد میں جائے تو لوگ اس کو کس چیز سے جانیں گے کہ بھئی یہ بڑھ نمازی ہے یہ سب سے بڑی تبلیغ ہے یعنی جس معاشرے میں نماز پڑھی نہیں جاتی اس میں معاشرے میں ایک جوان صرف نماز پڑھے یہ اس کے عمل کی تبلیغ ہے جس معاشرے میں رشوت لی جاتی ہے اور رشوت کے بغیر گزارہ نہیں ہوتا اس معاشرے میں یہ سرکاری جوب کرنے والا جوان اگر رشوت نہ لے یہ کریکٹر یہ زندہ کریکٹر ہے یہ زندہ علی کا فرمان ہے یہ زندہ ولایت علیم یہ عقیم الصلاة یعنی نماز اس کے اندر جی رہی ہے یہ جہاں جا رہا ہے یہ اللہ کی نماز بن کے گھوم رہا ہے اللہ کی حکم کو اللہ کی زمین پر قائم کر رہا ہے اور اللہ کا وعدہ ہا ہے کہ ہم نے زمور میں بھی لکھا کہ زمین کے وارث عباد الصالحین کو بنا بالآخر اس زمین کا پھر صاحب احل و بائد کو ملے گا اور ایک ایسی حکومت کو قائم کریں گے جس حکومت کے لیے ہر کوئی کرسے گا صلوات پڑے محمد مقصدِ خلقتِ انسان و عارضی تھا یہ سوچے ہی سمجھے اور سوچ سمجھ کر یہ ساٹھ سال کی زمین پر قائم کر رہا ہے اس کے لئے خدا نے رول موڈل ہو جائے شخصیتیں گے جی شیطان بھی اپنے رول موڈل بناتا ہے اللہ بھی اپنے رول موڈل بناتا ہے شیطان سپائیڈر مین کو بیٹ مین کو آئرن مین کو تیرا رول موڈل بناتا ہے لیکن خدا کربلا کو رول موڈل بناتا ہے وہ خیالی شخصیتیں بناتا ہے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں خدا حقیقت کی شخصیتیں بناتا ہے انسان اس کی تفصیل میں کل جائیں گے علماء پر باتیں آئیں ایمان کی نشانی یہ ہے کہ مومن دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے دل میں ابھی تک حسین کی محبت ہے کے نہیں ہے فرمایہ وہ یہ چیک کرے کہ جب حسین کا نام آتا ہے مجھے گریہ آتا ہے کہ نہیں یہ رونا جس کو نہ آئے نا یہ قصابتیں بہت بڑے بیماری ہے ہم اس کو دور کرو ایک مومن تھا اس نے اعتراض کیا کہ مولانا میں غریب ہوں اور بوڑا بیمار ہوں چل نہیں سکتا لہٰذا آپ نے بیماری بڑھاپے اور تنگ دستی تھی وجہ سے میں کربلا نہیں آسکتا آپ نے تو مجلسوں میں پڑھا کہ حسین کریم ہیں مولانا کریم کا مطلب کیا ہے میں نے کہا کریم یعنی جو بندے کو کسی نعمت سے محروم نہیں کرتا یعنی اتنی بھی رکاوٹ نہیں ڈالتا کہ بندہ نعمت سے دور رہا ہے وہ راہیں فراہم کرتا ہے کہ یہ نعمت حاصل کرے اللہ کسی کو نہیں روکے گا مجلس میں نہ راہیں فراہم کرے گا آپ کے جیسے سفرہ بچائے گا جو سفرے میں روحانی غضہ ہو اب آنا تمہارا کام ہے تو میں نے کہا یہ کریم آئے وہ ذہن میں بھی ڈالتا ہے وہ توفیق بھی دیتا ہے اس نے کہا مولانا کیا حسین کی زیارت نعمت رہی ہے کہا بہت بڑی نعمت کہا پھر بیماری کی وجہ سے تنگ دستی کی وجہ سے یہ کربلا جا نہیں پہتا اور میں مر جاؤں تو نام اعمال پہ ایک زیارت امام حسین کی بیماری کی وجہ سے نے لکھی ہو ایک زیارت امام حسین کی غربت کی وجہ سے نے لکھی ہو یہ تو پھر امام حسین کریم تو نہ ہو رہے کسی آدم نے خواب دیکھا آقا حسین کا اور یہی سوال ہوا کہ مولانا تنگ دستی کی وجہ سے فقر کی وجہ سے ہم آپ کی زیارت کو آ نہیں سکتے اور آپ تو کریم ہیں اور ہم ایسے ہی مر جائیں اور نام اعمال میں لکھاؤ کس نے حسین کی زیارت نہیں کی تو امام فرماتے ہیں کس نے تجھے سواب زیارت سے محلوب کیا ہے کہ سواب کما سکتا ہے ہم کریم ہیں نام اعمال میں لکھوانا ہے نا کہ تُو نے حسین کی زیارت کی ہمودہ لکھوانا ہے کہ ایک گان کر لیا کر گھر بیٹھے اگر واقعا نہیں آسکتا اور تنگ دستے اور دل میں تمنہ ہے میری زیارت کی گھر بیٹھ کر تو سواب زیارت حاصل کر سکتے مولانا کہے سے فرمایہ جب بھی دل تمنہ کرے ہماری زیارت کو خلوم سے دل سے ہاتھ کو سینے پہ رکھتا میری کربلا کی طرف روڑ کرتا اور مجھ بریم حسین ایک کو سلام ہے کہ مولانا سواب زیارت مل جائے گا امام فرماد نے ایک نشانی ہے اگر وہ تیرے وجود میں آگئی تو سواب زیارت مل جائے گا مولانا کہ کون سی نشانی ہے فرمایہ اگر تُو نے سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد نہ چاہتے ہوئے تمہاری آنکھوں سے آنسوں نکل آئے یہ وہ قیفیت ہے جب پہلی مرتبہ کربلا گئے تھے اور حسین کی ذریع کو دیکھا تھا مومنین سمجھ سکتے ہیں یہ کیسی قیفیت ہے کہ آدمی رونا نہیں چاہتا اس کے بس میں نہیں ہوتا دل آئیسا ٹوٹتا ہے اور کوٹ کوٹ کے خود رونا شروع کر دیتا ہے کہ ضبط نہیں ہوتا فرمایہ اگر ایک مرتبہ مومن چاہ کر روتا ہے ایک مرتبہ ایسی قیفیت آئی ہوتی ہے خود نہیں روتا دل رو رہا ہوتا ہے فرما کر سلام کیا اور یہ قیفیت تاری ہو گئی اے مومن یہ یاد رکھنا یہ تیرے آنسوں نہیں ہے یہ حسین کے سلام پہ جواب ہے جب ایسا جواب میں کسی کو دیتا ہوں اب اگر اس رات تو مر بھی گیا نام اعمال میں لکھا جائے گا یہ حسین کی جارت کر کے دنیا سے چلا کر اتنی فضیلت بھائے آپ کا حسین کو سلام کرنے کی تو یہ راتیں سلام کرنے کی زن گزرتے جا رہے ہیں ہار کبھی لابن کریں پھر اللہ جانے کس کو محرم نسیح ہو اور کس کو نہ ہو اسی لیے معصوم کا پرمان ہے جب بھی حسین کی مجلس میں آؤ یہ تصور کر کے بیٹھو یہ تمہارے زندگی کی آخری مجلس ہے آئیے آج لوگو کربلا لے جائیں اور اپنے آنکھا حسین کو آئی سے سلام کریں جیسے نمی سی سکینہ نے سنا ہو کرنے جیسے نمی سلام کرنے سلام کرنے جیسے نمی سلام کرنے وَالَحَلَا دِلْحُسْنَ وَالَحَلَا دِلْحُسْنَ کمس کم سلام نہیں ہوں لفظی حسین کو سارکو آلے حسین کا لفظ آئے تو بولا نباس جیسے نمی سلام کرنے وَالَحَلَا دِلْحُسْنَ اللہ خود کم سلام کرنے لفظ آئے تو بولا نباس سلام کرنے وَالَحَلَا دِلْحُسْنَ موسیقی 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 موسیقی